شکران یا ربی شکران مائیک نمبر ایک سبھائی صاحب سوال کرتے ہیں سلام علیکم میرا نام سنجے کمار ہے میں بی اے سیکنڈر پڑھتا ہوں میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کی وہ ایک ہے بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ہے کی کیا آپ خدا میں مانتے ہیں میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے لیکن میرے پڑھو سے ایک برامن نے مجھے پوچھاتا ہے وہ نہیں مانتا ہے وہ خدا میں نہیں مانتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن میں تو پتر پر وشواس نہیں کرتا میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں اور پہلے سے یہ میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں بیتا آپ کا سوال ہے کہ وہ ایک خدا پر وشواس کرتے پتر کی پوجا نہیں کرتے لیکن اس کا ایک پڑھو سے ہے جو برہمہ نے وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا جس میں میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے پوری تقریب تقریباً دو ہنٹے کیے وقت نہیں ہے میں مقتصر سا اس کا جواب دوں گا اس کے لئے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے اور اس کے لئے بھی جو خدا میں مانتے اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے سب سے پہلے میں اسے مبارک بات دوں گا کیوں کیونکہ عام انسان اند وشواف کر رہے اس کے والد کرشن ہے تو وہ بھی کرشن ہے والد ہندو تو وہ بھی ہندو والد مسلم تو وہ بھی مسلم یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں میں نہیں مانتا ہوں تو وہ سوچ رہا ہے میں اسے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہدت ہے اسلام میں اس کا پہلا بھاق کہا ہے لا الہ خدا نہیں ہے ابھی مجھے ثابت کرنا چاہے صرف اللہ جو میں انشاءاللہ کروں گا اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں جیسے آپ کے برحمد ہیں قرآن سائنس کے اوچھا ہے لیکن جب سائنس ان کا میار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا میں اس سائنس سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئیں تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئیں جسے کہتے بگ بینگ اپنی ساری کائنات ایک گولہ تھا پھر دھماکہ ہوا پھر گیلیکسیز ہوئے پھر سٹاز ہوئے چاند ہوا سورج ہوا دھرتی ہوئی میں پوچھوں گا کب پتا چلا وہ کہیں گا کہ مجھے چالی سال پہلے پتا ہوا میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے چودہ سو سال پہلے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں نہیں جانتے کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے چاند ہزت کر فکنا ہوا اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ الائدہ ہوئے یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ یہ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے اسے کون لکھ سکتا ہے تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے فلوک غلطی سے آگیا ہے میں اسے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے یہ دھرتی ہے اس کا شیپ کیا ہے تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے سے یہ دھرتی ہے زمین چپتی ہے ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے تو میں پوچھوں کب پتا چلا وہ کہیں گا 1577 میں جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی تین سو سال پہلے قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے سور نازیات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے بیدے کی طرح بنایا ہے آج کی سائنس کہتے ہیں دنیا پوری گول نہیں ہے اوپر اور نیچے سے چپتی ہے بیدوی شکل میں اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹیس کا بیدہ ہے شتلمرگ کا بیدہ ہے ہم دیکھیں گے آسٹیس کا بیدہ بلکل جیوسفیرکل شیپ ہے دنیا کی شکل کا ہے تو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں یہ کون لکھائیں گا وہ کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ذہن والے انسان تھے ارگمت کرو دوسرا سوال یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے وہ کہیں گا پہلے پہلے ہم سوچتے ہی تھے خود کی روشنی ہے ہمیں سائنس نے ابھی بتایا سو سال پہلے دوسرے سال پہلے تین سو سال پہلے یہ چاند نہیں جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے وہ سورج کی روشنی ہے یہ قرآن مجید میں صرف فرقان سوران نمبر پچیس آیت نمبر ایک سرپ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اس کی خود کی روشنی ہے اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے یا محفوظ آج سائنس کرتی ہے کہ جب یہ ریز ہے یہ ریز جو ہے الٹر وائلٹ ریز اگر یہ آسمان نہیں ہوں گا تو اس سے انسان مر جائیں گے جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے ایک قرآن میں چودہ سو سال پہلے کل لکھ سکتا ہے وہ خاموش ہیں گا اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے ووٹر سائیکل کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے بہالی جی کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے بوٹرنی کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹ پودے کی بھی جنس ہے مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی لکھا ہے قرآن میں قرآن میں لکھا ہے ایمبرولوجی کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ہزار سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا خالق اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان چھ ہزار آیتوں میں سے ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت میں جسے سائنس میں ثابت کیا غلط ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاف میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں قل ہو اللہ عاد کہو کہ اللہ ایک ہے تو قرآن مجید دب سائنس سے نئے تقرات ہے سب کچھ صحیح ہے تو اسے یہ بھی ماننا پڑھیں گا قل ہو اللہ و خدا ایک ہے اگر وہ برامن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے سندوں کے اپنیشت میں لکھا ہے چاپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکہ نمبر 1 میں لکھا ہے ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے آپ کے سویتہ سیدہ اپنیشت میں لکھا ہے چاپٹر نمبر 6 شلوکہ نمبر 9 میں ناچے سیکہ سیج جانیتانا چاڈیپا اس عشور کہ کوئی والد میں کوئی والدہ نہیں اور کوئی رب نہیں وہ سب سے ہونچا ہے یہی پیغام دیا گیا اپنیشت میں چاپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 اور یجروید چاپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں ناچے سپتی میں آستی اس عشور اس خدا کی کوئی پرچیما نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچہ نہیں تو اس بھامن کو بولو آپ اگر پڑھیں گے رگوید یجروید اپنیشت اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور یہ ساف طور پہ رگوید میں لکھا ہے وولم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46 ایک کم ست وپرا بہودہ ودانتے ست سے ایک ہے حقیقت ایک ہے عشور ایک ہے خدا ایک ہے اور جو علم والے انسان عشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل ازازت ہے نام اچھا ہونا چھے بہتی ہونا چھے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آتم ایک صدا لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں بود پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں آپ مانتے ہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلبہ مسلم ہے میں تو اسلام قبول کرنے آئے ہوں ماشاءاللہ آپ پر کوئی بھی جو جب اسی کر رہا ہے نہیں کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے میرے دل سے کر رہا ہوں اور میں اور دماغ سے بھی قرآن بھی تھوڑا پڑ چکا ہوں ماشاءاللہ اور اسلام کے پارے میں کافی خود جانتا بھی ہوں ماشاءاللہ اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول دل سے اور دماغ سے ہاں تو میں عربی میں کہوں گا اس کو اب درہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو جدہ خیر دے اور میں دعا کروں گا اللہ تعالی سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیح فرمائے اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں ضرور اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں جیسے میرے پڑوسی اچپاک احمد باڑھگے انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیئے پڑھنے کے لئے اور میں شکر گزارہ ہوں اسلام میں ہمیں داکھل کرنے کے لئے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے اور میں ایسی انہیں ہزائے دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور سارے اسلامی کے لوگوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے آمین آمین ہم بھی آپ کے دعا کرتے ہیں بھائی صاحب اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو یعنی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا آمین اور سب کو سب کو نماز پڑھانے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا میں ہمارے گاؤں میں اور میں بھی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز میں یادہ کیا ہوں اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے میں اور میں پہلے تھی یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا صرف میں کس کے ہمارے گھر میں بھی پوجا ہوگی کرتے تھے لیکن میں اس کے سامنے جھوکتا نہیں تھا ماشاءاللہ اور ہمارے ماں مجھے ضرور ڈاٹی تھی پھر بھی میں جھوکا نہیں ماشاءاللہ اور میرے تین بہن ہیں اور میں خود ہی ہوں ایکلا دیکھیں اتنی سی بات کہیں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کچھ ہدایت ملی آپ پہ ہدایت گیروں تک پہنچائے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں آمین آمین